سیف الملوک مصنف میاں محمد بخش ترجمہ شفی اکیل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ ربی یسر ولا تو اثر و تمم بالخیر اے خدا کام کو آسان کر مشکل نہ کر اور انجام بخیر فرما رحمت تا می پا خدایا باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید میریدہ کردے میوے بھریا اے خدا اپنی رحمت کی بارش کر اور میرا سوکھا ہوا باغ سرسبز کردے میری آس اور امید کے پودے کو پھلدار بنا دے رحمت تا می پا خدایا باغ سکا کر ہریا بوٹا آس امید میریدہ کردے میوے بھریا مٹھا میوہ بخش اجےہ قدرت دی گھت شیری جو کھاوے روگ ازدہ جاوے دور ہووے دلگیری مجھے ایسا میٹھا پھل اتا کر جس میں تیری قدرت کی ایسی شیرینی ہو کہ اسے جو بھی کھائے اس کا روگ ختم ہو جائے اور وہ دلگیری سے چھوٹ جائے مٹھا میوہ بخش اجےہ قدرت دی گھت شیری جو کھاوے روگ ازدہ جاوے دور ہووے دلگیری سدا بہار دہیں اس باغے قدے خزانہ آوے ہوون فیض ہزارہ تائیں ہر بکھا پھل کھاوے میرے اس باغ کو ایسا سدا بہار بنا دے کہ اس پر کبھی خزانہ آئے اس سے ہزاروں لوگ فیض حاصل کریں اور ہر بھوکا اس کا پھل کھا کے سیر ہو جائے سدا بہار دہیں اس باغے قدے خزانہ آوے ہوون فیض ہزارہ تائیں ہر بکھا پھل کھاوے بال چراخ عشق دہ میرا روشن کر دے سینہ دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچھ زمینہ میرے عشق کا چراخ اس طرح روشن کر کہ وہ میرے سینے کو منور کرے میرے دل کے دیے کی روشنی ساری زمین اور ساری دنیا میں پھیل جائے بال چراخ عشق دہ میرا روشن کر دے سینہ دل دے دیوے دی روشنائی جاوے وچھ زمینہ اول دے دل جس وچھ ہون سچے سخن خزانے لال جواہر کڑ کڑ دیوے قوت بخش زبانے پہلے تو مجھے ایسا دل عطا کر جس میں سچے کلام کے خزانے موجود ہوں میری زبان کو ایسی طاقت بخش کہ وہ سخن اور مانے کے لال اور جواہر نکال کے پیش کرے اول دے دل جس وچھ ہون سچے سخن خزانے لال جواہر کڑ کڑ دیوے قوت بخش زبانے تبا میری دا نافے کھولی ملکیں مشک دھمائیں سن سن مغز موتر ہون بو عشق دپائیں میری تبا کا نافے اس طرح کھول کہ اس کی خوشبو ملکوں ملکوں پھیل جائے اس میں عشق کی ایسی خوشبو ملا دے کہ میری شیر سن سن کر لوگوں کے دماغ موتر ہو جائیں تبا میری دا نافے کھولی ملکیں مشک دھمائیں سن سن مغز موتر ہون بو عشق دپائیں سخن میری دی شکروں ہون مٹھے مو کلم دے شیر میری دے اتروں کاغذ لاوے خال رکم دے میرے کلام کی مٹھاس سے کلم کا مو یوں میٹھا ہو جائے کہ وہ میرے عشار کے اتر سے کاغذ پر خال رکم کرنے لگے سخن میری دی شکروں ہون مٹھے مو کلم دے شیر میری دے اتروں کاغذ لاوے خال رکم دے مرمر ایک بناون شیشہ مار وٹا ایک بھن دے دنیا اتے تھوڑے رہن دے قدر شناس سخن دے ایک وہ ہیں جو بڑی مشکلوں سے شیشہ بناتے ہیں اور ایک وہ ہیں جو پتھر مار کر اسے توڑ دے تے ہیں دنیا میں سخن کے قدر شناس بہت کم ہوتے ہیں مرمر ایک بناون شیشہ مار وٹا ایک بھن دے دنیا اتے تھوڑے رہن دے قدر شناس سخن دے اول تے کجھ شوق نہ کسے کون سخن اج سندہ جے سنسی تا قصہ اتلا کوئی نہ رمزہ پندہ اول تو کسی کو شوق ہی نہیں اس دور میں کلام کون سنتا ہے اور اگر کوئی سنے گا بھی تو کسے کو محض ستی طور پر سنے گا اس کے رموز او نکات تک کوئی نہیں پہنچتا اول تے کچھ شوق نہ کسے کون سخن اج سندہ جے سنسی تا قصہ اتلا کوئی نہ رمزہ پندہ لد گئے او یار پیارے قدر شناس ہمارے سخن سرراف محمد بخشا لالا دے ونجارے وہ پیارے یار رخصت ہو گئے جو میرے قدر شناس تھے اے محمد بخش جو سخن کے سرراف اور لالوں کے بھی اپاری تھے لد گئے او یار پیارے قدر شناس ہمارے سخن سرراف محمد بخشا لالا دے ونجارے مجلس بیبے گئے سے آنے کر کر ہوش سمحالے ہک دوے سنگ ورتی الفت جیوں بھلیاندے چالے وہ دانشمند مجلسوں میں بیٹ پیٹ کر چلے گئے جنہوں نے اپنے ہوش اوہواس سے اپنے آپ کو سمحالا اور ایک دوسری سے محبت سے پیش آتے رہے جو اچھے لوگوں کا چلن ہوتا ہے مجلس بیبے گئے سے آنے کر کر ہوش سمحالے ہک دوے سنگ ورتی الفت جیوں بھلیاندے چالے لے لے گئے سخندی لذت پی پی مست پیالے خالی رہ گئے مٹ محمد خانے مجلس والے وہ مست کر دینے والے پیالے پی پی کر سخند کی لذت لے گئے اے محمد اب ان مجلسوں کے مقام اور مٹ کے سب خالی پڑے ہیں لے لے گئے سخندی لذت پی پی مست پیالے خالی رہ گئے مٹ محمد خانے مجلس والے